السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلی اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ بچوں کی تربیت سے متعلق ایک اہم بات پیش کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بچپن ہی میں کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال آتا ہے بار بار لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بچپن میں کرنا چاہیے اولاد کی تربیت بچپن میں کرنی چاہیے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن میں کرنی ضروری ہے تین باتوں کی وجہ سے پہلی بات یہ کہ ہر بچہ فطرتیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین بعد میں اس کو یا تو یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں والدین جیسے ہوتے ہیں بچے کو اسی طرح سے ڈھال لیتے ہیں بچپن میں دوسری بات یہ کہ بچپن میں بچوں کا ذہن و دماغ بلکل صاف و شفاف گلاس کی طرح ہوتا ہے جیسے شیشے کا صاف و شفاف گلاس جس رنگ کا پانی آپ اس میں ڈالیں گے وہ گلاس اسی رنگ کا ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح بچوں کا معاملہ ہے خاص طور سے تین سال سے لے کر کے سات سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بلکل صاف و شفاف گلاس کی طرح ہوتے ہیں جو چیز انہیں سکھا دی جائے گی جیسا انہیں بنانی کی کوشش کی جائے گی وہ ایسا وہ بن جائیں گے جیسا کی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا اور تیسری بات یہ کی بچپن میں بچوں کو جو چیز یاد کرا دی جاتی ہے وہ جلدی بھولتی نہیں ہے پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے اسی لئے علماء بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جتنی کم عمری میں بچوں کو قرآن حفظ کرایا جائے گا اس کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا اور عربی کا مقولہ ہے التعليم فی السغرق النقش علی الحجر بچپن کی تعلیم کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر پر لکیر کندہ کر دی جائے بچپن میں جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے وہ بہت پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرتے تھے آج ہمارے سماج اور معاشے میں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اسے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تب سمجھ جائے گا لیکن یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے موں میں صدقے کا خجور رکھ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو تنبیح فرمائی کہا کخ کخ تھوک دو تھوک دو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں اسی طرح سعی بخاری کے ایک دوسرا واقعہ ہے عمر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا میں گب کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ برطل میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا میری یہ حالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے مجھے تنبیح کرتے ہوئے فرمایا یا غلام اے بچے سم اللہ بسم اللہ کہو کل بی امینک اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكُ اور تمہارے نزدیک جو چیز ہے اسے کھاؤ عمر ابن عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور تنبیح کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طرح کھاتا رہا یعنی بسم اللہ کہتا کھانے سے پہلے داہیں ہاتھ سے کھانا کھاتا اور میرے نزدیک جو چیز ہوتی میں اسی ہی کھاتا ناظرین اکرام آپ نے سن لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت بچپن سے ہی کیا کرتے تھے اور میں نے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ تین اہم اسباب کی وجہ سے بچوں کی تربیت بچپن ہی میں کرنے چاہیے پہلا سبب یہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے دوسرا سبب یہ کہ بچپن میں بچے کا ذہن و دماغ صاف و شفاف گلاس کی طرح ہوتا ہے خاص طور سے تین سال سے سات سال کی عمر تک اور تیسری بات یہ کہ بچپن میں جو چیز یاد کرائی جائے بچپن میں جو چیز بچوں کو سکھا دی جائے وہ چیز بڑی پائیڈار ہو جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماؤں آمین وصل اللہ علیہ و کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن